واسا ملتان نے نا اہلی کی انتہا کر دی بارشوں کے شدید سپل شروع ہونے سے قبل ہی گھٹروں کا پانی گلیوں میں جمع ہو گیا بسم اللہ بسم اللہ کالونی کے مکین تافن زدہ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں واسا ملتان نے بسم اللہ کالونی کے مکینوں کی زندگی آزاب بنا دی گھٹروں کا پانی گلیوں میں جمع ہونے سے مختلف بیماریاں جنم لینے لگی علاقہ مکینوں کا احتجاج کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مسجد جانے میں بھی مشکلات کا سامنا ہے واسا کا عملہ صفائی کے لیے پیسے مانگتا ہے یہاں مسجد کی بلکل ایک سیڈ بند ہے یہاں سارا اس گلی یہ مین گلی ہے اس سے تین چار محلے لگتے ہیں اور سب کا راستہ بند ہے خواتین کے لیے یہاں مجبوری ہے نمازیوں کے لیے یہاں مجبوری ہے یہاں نمازی پریشان ہے سارے بند ہو گئے ہیں مسجد کے دروازے بند ہوئے پڑے ہیں صرف اسی وجہ سے مانیجنگ ڈریکٹر واسا خالد خان کا کہنا تھا کہ مونسون کے حوالے سے تیاریاں مکمل ہیں سٹاف کی چھٹیاں منسوق اور تمام ڈسپوزل سٹیشن ہائی الرٹ پر ہیں اور مونسون کے حوالے سے ہماری تیاریاں مکمل ہیں ہم نے امرجنسی کیمپس جو ہیں وہ اسٹیبلش کی ہیں اور اس کے علاوہ ہماری جو سٹاف ہے وہ آئیلی الرٹ ہے اور ڈیفرنٹ ڈسپوزل سٹیشن پر ہماری مشتری بلکل ایکوریٹلی ورک کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کسی بھی صورتحال کو فیز کرنے کے لیے تیار ہیں بسم اللہ کالونی کے مکینوں نے گھٹروں کے پانی کی فوری نکاسی کا مطالبہ کر دیا کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ فراز رمضان روحی ملتان مزفرگڑ میں مونسون الرٹ کے باوجود انتظامیہ خاموش مختلف علاقوں میں گندہ پانی جمع ہو گیا رابطہ نہروں کی صفائی نہ ہونے سے شہری پریشان کہتے ہیں گلی محلوں سے پانی کی نکاسی ہوئی اور نہ ہی صفائی ہوئی مزید شہریوں کا کیا کہنا تھا آئیے آپ کو سنواتے ہیں کیا سا کہ آپ کو پتہ ہیں یہ نہر میں کتنی گندگی ہوئی پڑی ہے اس کی وجہ سے ساری سمیلہ اور گلی محلوں میں بھی بہت پانی کٹھویا ہوا جانے آنے میں بہت تنگی ہو رہی ہیں میں آج کال اور پورا یہ علاقہ سارا پریشان ہے بہت زیادہ بدبو آرہی ہے در اور بارش آگی تو پھر تو گلی ہوگا سارا بیڑا گھرک ہو جائے گا جار بھی نہیں سکتے ڈیڈا گالی خان میں مینسپل سرویسز کی بہتری کے لیے انتظامیاں متحرک ڈیپٹی کمیشنر مہر شاہد زمان کی زیرے صدارت اسلاس مینسپل سرویسز کی دستیابی پرائیس چیکنگ کے لیے سٹاف متحرک رکھنے کا فیصلہ ڈی سی کا انتظامی افسران کو دفاتر کے اچانک دورے کرنے کا حکم متوقع سلاب اور روت کوئیوں کی تباہ کاریاں روکنے کے لیے الڈ رہنے کی ہدایت ملتان سمی جنوی پنجاب بھر میں روان سال معمول سے زیادہ بارشوں کی پیش گئی مونسون بارشوں اور سلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے زلعی انتظامیاں ملتان نے انتظامات مکمل کر لیا محکمہ موسمیات نے جنوی پنجاب بھر میں روان سال معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشنگوئی کر دی ڈریکٹر جنرل محکمہ موسمیات مہر صاحب ذات کا ملتان میں روحی سے گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ کوہ سلمان اور ڈیرہ غازی خان میں ابھی تک معمول کے مطابق بارشیں ہوئی ہیں زیادہ بارشوں اور موسمیاتی تبدیلیوں کے پیش نظر مترکہ اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اب تو جنوی پنجاب کے مختلف ازلا میں پچاس میلی میٹر سے زائد بارشیں ہوئی ہیں ابھی تک تو سیزن جو ہے نا لگتا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں اچھا موسم ہوگا یہ اشورہ محرم پر موسم لگتا ہے کہ خوشک رہے گا تقریبا کوئی ایسی بارش کا امکان نہیں ہے گرمی ہوگی اس لئے زائرین کو پانی پلانے کا بندبست زیادہ ہونا چاہیے اور تاکہ یہ دھو میں جو پانی ڈی آئیڈریشن ہوتی ہے اس سے بچا جا سکے مونسون بارشوں اور سلاب کی ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لئے زلے انتظامیہ ملتان کے انتظامات مکمل ہے ڈیشن ڈپکی کمیشنر ریونیو فیضان احمد ریاض نے کہا کہ مونسون بارشوں اور ممکنہ سلاب میں حفاظ سکھ دمات کے لئے زلہ ملتان میں چودہ آگاہی کیمپ لگائے گئے ہیں ہم نے ریلیف کیمپوں کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں مونسون کی بارشوں کے حوالے سے ملتان ڈیویجن میں انتظامیہ ممکنہ صورتحال سے نمٹنے کے لئے تیار ہے کیمرا ٹیم اور ساتھی ریپورٹر مہر امنان نواز کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان عبداللہ کی مینسپل کمیٹی کی مبینہ نا اہلی کی انتہا انتظامی نا اہلی سے سرکاری خزانے کو بڑا نقصان کمرشل و گھریلو عمارتوں کی تعمیر ہوئی مگر نقشہ پاس نہ کرایا نقشوں کی فیض کی مت میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا آپ کو اپڈیٹ کریں عبداللہ کی مینسپل کمیٹی کی مبینہ نا اہلی کی انتہا انتظامی نا اہلی سے سرکاری خزانے کو بڑا نقصان کمرشل و گھریلو عمارتوں کی تعمیر ہوئی مگر نقشہ پاس نہ کرایا گیا نقصوں کی فیس کی مت میں سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا گیا ہے ملتان انڈسٹریل سٹیٹ میں آتی زدگی کا معاملہ ذریعی عدویات بنانے والی فیکٹری میں گزشتہ روز لگنے والی آگ پر مکمل طور پر کابو پا لیا گیا ملتان انڈسٹریل سٹیٹ میں ذریعی عدویات بنانے والی فیکٹری میں آگ لگنے کا معاملہ فیکٹری میں گزشتہ روز لگنے والی آگ پر مکمل کابو پا لیا گیا فیکٹری میں لگی آگ پر نو گھنٹے بعد کابو پایا گیا ریسکیو آفیسر عرشت خان کا کہنا ہے کہ ریسکیو نے چار منٹ میں رسپونس کیا اس کے لیے ہم نے تمام اپنے جو ریسورسز تھے دسٹرک ملتان کے وہ یہاں پر بلوائے گئے اس کے لیے اس کے علاوہ جو بیک اپ تھا ہمارا دسٹرک خانے وال سے دسٹرک مظفر گھر سے بھی ہم نے یہاں پر گاڑیاں بلوا کر اور تقریباً آٹھ گھنٹے کی افینسیف فائر فائٹنگ کے بعد ہم نے یہ فائر کنٹرول کر لی اور ابھی کوننگ کا عمل جاری ہے آگ بجانے کی اپریشن میں ریسکیو کی ستارہ فائر فائٹرز گاریوں اور دو ایمبولنسز نے حصہ لیا دورانے اپریشن ریسکیو کی ایک گاڑی جل کر راہ ہو گئی اہلے علاقہ کا کہنا ہے کہ آگ لگنے سے علاقے میں خوف پھیل گیا تھا گر میں موجود تھے تو اچانک ایک جیسے کالے بادل ہم نے سمجھے شاید کالے بادل ہیں دیکھیں جب ہم اس طرف گوھر کیا تھا ہم جب باہر نکلے روڈ پہ تو اسٹیٹ ایریہ میں آئے تو یہاں دیکھا کہ فیکٹری میں آگ لگی بھی اور بہت زیادہ جیسے بلاسٹ اور یا ڈرم اس میں زائلین کیمیکل کو ہے جو اس میں جو پھٹ رہا تھا ریسکیو اکام کے مطابق فیکٹری میں موجود پیٹرو کیمیکل کی وجہ سے آگ پھیلی فیکٹری میں ایک لاکھ لیٹر پیٹرو کیمیکل موجود تھا پیٹرو کیمیکل کے ڈرموں کو آگ سے محفوظ کر کے بڑے نقصان سے بچا لیا گیا ریسکیو کام کا مزید کہنا تھا کہ فیکٹری میں آگ شارک ٹھرکر کے باعث لگی آگ سے قریبی فیکٹریوں کو محفوظ رکھا گیا آگ سے ہونے والے نقصان کا تخمیہ لگایا جا رہا ہے آگ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کیمرامین فہیم کے ساتھ احمر خان روحی ملتان ملتان نے مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کے تنظیمی اجلاس کا انعقاد مرکزی چیئرمن خواجہ سلمان صدیقی صدر جنوبی پنجاب شیخ جعوید اکتر نائب صدر رانہ عویز سمیت مختلف مارکیٹوں کے صدور نے اجلاس میں شرکت کی مرکزی تنظیم تاجران پاکستان کا تنظیمی اجلاس مرکزی چیئرمن خواجہ سلمان صدیقی صدر جنوبی پنجاب شیخ جوید اختر نائب صدر رانہ ویس سمیت مختلف مارکیٹوں کے صدور اجلاس میں شریک ہوئے اجلاس میں تاجروں کو درپیش مسائل اور ان کے حل بارے گفتگو کی گئی چیئرمن مرکزی تنظیم تاجران پاکستان خواجہ سلمان صدیقی نے تمام تاجروں کو ایف بی آر کے ٹیکسوں سے نہ گھبرانے کی تلقین کی ان کا کہنا تھا کہ بڑتی مہنگائی کے پیش نظر آج کی میٹنگ رکھی گئی ہے تمام چھوٹے تاجر پریشان ہیں آئے دن چھوٹے تاجروں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے پورے ملک میں احتجاج اور ہڑتالیں شروع ہو چکی ہیں ہم نے آج یہ میٹنگ کیا اور انشاءاللہ ہم آنے قریب جیسے کہ پورے ملک میں احتجاج پورے ملک میں شٹڈ ڈاؤن اگر گورنمنٹ ہماری بات نہیں مانے گی تو ہماری مجبوری ہے اور اس کے تمام طرح یہ میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ذمہ داری جوہی افاق کے حکومت پر آئے گی کیونکہ آئے دن چھوٹے تاجروں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کوئی کسی ایم این اے سے کسی ایم پی اے سے کسی منسٹر سے کسی سے کوئی ٹیکشن لینا تاجر این امہ شیخ تائر ارشد نے کہا کہ اس میٹنگ کا مقصد تمام تاجروں کو اکٹھا کرنا اور ان کے مسائل سننا ہے تاجر جتنی بھی کیمیورٹی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جوڑ کے رکھیں کیونکہ یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ان کو ہم نے کٹ کٹ کے ان کو اس طرح پاش پاش کرنا ہے پھر اپنے سارے کچھ سولہ قسم کے ٹیکشن پر لگانے ہیں اور لگانے کے بعد پھر کیا ہوگا ان کو بلیک میل کریں گے ہم یہ اس بلیک میلنگ سے بچنے کے لیے آجیں میٹنگ بڑھائی ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس پیغام کے توسط سے میں یہ ایوانوں تک یہ بات پر انچانا چاہتا ہوں کہ تاجر ایک ہیں الحمدللہ ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں اور انشاءاللہ بالکل نجائز کوئی ٹیکس ہم نہیں لگنے دیں گے میٹنگ میں شریک مختلف مارکیٹوں کے صدور کے لیے شیخ تائر ارشد کی طرف سے اشایہ کا بھی احتمام کیا گیا صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکر بھی آئی پیس کے خلاف میدان میں آکے کہتے ہیں آئی پیس کو گپیسٹری چارجز کے نام پر ڈالرز میں ادائی کی کی گئی یہ ملک آئی پیس کے لیے نہیں بنا پلانٹ بند ہیں اور ادائی کی ہو رہی ہے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد کھوکر کہتے ہیں کہ آج پاکستان کی معیشت زیرات کی وجہ سے چل رہی ہے جبکہ زیرات کو قبر کھوٹ کر دفن کیا جا رہا ہے کاشکار وہ کسی بھی جنس کا مناسب ریٹ نہیں مل رہا ملتان پرس کلپ میں میڈیا سے گفصو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آئی پی پیس کے معاملے پر قوم کو قربان کیا جا رہا ہے آدھے پلانٹ چلتے ہی نہیں اور ان کو ادائی کی ڈالر میں کی جاتی ہے اسمبلی میں اگر پاکستان کی بات نہیں ہونی تو اسے ختم کر دیں یہ ملک آئی پی پیس کے لیے نہیں بنا اسمبلی میں بھی یہ بات نہیں کی گئی پھر اسمبلی ہے کس لیے ختم کریں اگر وہاں پہ پاکستان کے لیے بات نہیں ہونی تو پھر ہمیں ان اسمبلیوں کا کوئی فیضہ نہیں ہے کہ ایک پلانٹ چلا ہی نہیں اس کو چار سو رب مل گیا ٹوٹل ایک سو چھے میں سے آدھے پلانٹ ایسے ہیں جو تین پرسنٹ کا پیسی میں چلتے ہیں اور تین پرسنٹ میں پچیس پرسنٹ اس میں ففٹی سری میں ٹونٹی فائی پلانٹ ایسے ہیں جو آج تک چلے ہی نہیں اور سیکڑو ارب روپے وصول کر چکی ہے کیا اور پھر ان کو ڈالروں میں پیمنٹ ہوتی ہے خالد محمود خوکر کا کہنا تھا کہ بیلی کے بیلوں نے ہماری راتوں کی نیندیں اڑا رکھی ہیں ہمیں ازیرات پر پچیس سالہ منصوبہ بنانا چاہیے اگر ہمیں سولر پینل پر منتقل کرنا ہے تو چھوٹے بڑے کاشکار میں فرق نہ رکھا جائے ہمارا ریٹ اگریکیشن ٹیوبل کا کمرشل اور انڈسٹی سے بڑھا دیا گیا انڈسٹی سے تیرہ روپے ریٹ ہمارا زیادہ ہے میں اس پہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انہا لیلہ وانہا لیلہ راجعون زراد کی قبر کھوٹ کر زراد کو اس میں دفن کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں نمبر ون پر فوڈ شکورٹی ہے بڑڈر شکورٹی نمبر ٹو پر چلی گئی ہے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود خوکر کا مزید کہنا تھا کہ حکومت ہمارے تعابون کے بغیر نہیں چل سکتی کسانوں کو گندم کے پیسے کم ملے تب ہی کپاس کی کارش بھی کم کی گئی کیمرہ میں نعیم قریشی کے ساتھ علی ریاض روحی ملتان رنگپور میں انتظامیہ کی گفلت یا مبینہ نا اہلی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکز پر ناقص انتظامات امدادی رکوم کے حصول کے لیے سینٹرز پر آنے والی مستق خواتین خار ہونے لگیں رنگپور میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکز پر ناقص انتظامات امدادی رکوم کے حصول کے لیے آنے والی مستق خواتین خوار ہونے لگیں سینٹر پر گرمی اور حبس کے باعث متعدد خواتین بے ہوش ہو گئیں عملے کی کمی سے خواتین بار بار چکر لگانے پر مجبور ہے مستق خواتین کا کہنا تھا کہ دور درا سے سفر کر کے امدادی رکوم لینے آتی ہیں مگر یہاں پر مناسب انتظامات نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے محرم کے آغاز سے ہی سینٹر پر آ رہی ہیں مگر ابھی تک امدادی رکم نہیں مل سکی خواتین کا مجید کہنا تھا کہ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر کے سینٹر پر پہنچی ہیں کشتی کے قرائے اور دیگر اخراجات بارہ سو روپے لگ گئے ہیں مگر یہاں پر غریب کا احساس کرنے والا کوئی نہیں حکومت مستحق افراد کو امداد فراہم کر رہی ہے مگر انتظامیاں خوار کرنے پر تلی ہے مستحق خواتین نے آلہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ انتظامات بہتر کرنے کے ساتھ ریٹیلرز کی تدار میں اضافہ کیا جائے کیمرامین رانہ محبوب کے ساتھ رانہ پر ویز اختر روحی رنگ پور شہرِ علیہ میں سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری سرکاری نرخوں میں کمی کے باوجود مارکٹ ٹریٹ زیادہ ہیں ادرک، ٹمارٹر، ہریمیچ اور پیاس کی سرکاری قیمت میں کمی ہو گئی جبکہ پھل بدستور مہنگے داموں فروغت ہو رہے ہیں ملتان میں پرائیس کنٹرول کمیٹ گیاں غیر فال سبزیوں اور پھلوں کی سرکاری اور مارکٹ قیمتوں میں واضح فرق ادرک، ٹمارٹر، ہریمیچ اور پیاس کی قیمت میں کمی سرکاری ریڈیس میں ادرک پانسو ساٹھ اور لسن تین سو چالیس روپے فی کلو مقرر جبکہ مارکٹ میں ادرک ساسو اور لسن چار سو پچاس روپے فی کلو فروغت ہو رہے ہیں سرکاری نرخ نامے میں ہریمیچ اسی، پیاس، چوہتر اور ٹمارٹر ایک سو پانچ روپے فی کلو مقرر مارکٹ میں ہریمیچ ایک سو پچاس، پیاس، ایک سو چالیس اور ٹمارٹر ایک سو ستر روپے فی کلو ہیں سرکاری نرخ نامے کے مطابق اروی ایک سو بیس، شملہ میرچ اور بند گوبی ایک سو دس روپے فی کلو ہیں مگر مارکٹ میں بھنڈی اور شملہ میرچ دو سو بند گوبی ایک سو پچاس روپے فی کلو ہے تینڈے دو سو بیس، بیگن ایک سو ستر اور توری ایک سو تیسے روپے فیکلو دستیاب ہے سرکاری نرک نامے میں سنڈڈی آم ایک سو چالیت جسیری ایک سو تیس مالدہ سرولی چھاسی روپے فیکلو مقرر مگر مارکیت میں چونسا تین سو سنڈڈی آم دو سو پچاس انور رٹور دو سو اسیر پہ فیکلو فروغ تو رہے ہیں سیف چار سو اور آلو بخارہ پانسو اور انگور چھ سو روپے فیکلو ہیں خوبانی اور پپیتہ تین سو جامن چار سو میٹھا سو ناشپاتی تین سو انار چھ سو اور گرمہ دو سو پچاس روپے فیکلو دستیاب ہیں شہریوں نے جلے انتظامیہ سے سبزی اور پھلوں کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کیا ہے کیمرامین نعیم قریشی کے ساتھ رانہ بلال روحی ملتان عام آدمی کے لیے اپنا گھر بنانا خواہ بن گیا جنبی بنجا میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سیمنٹ ریت سریعہ اور اینٹ کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی شہریوں کا حکومت سے تعمیراتی سامان کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ مہنگائی نے اپنی چھت بنانے کا حق بھی چھین لیا ریمیر خان میں تعمیراتی سامان مہنگا ہونے سے عام شہری پریشان سیمنٹ کی بوری ایک ماہ میں دو سو روپے مہنگی ہو کر چودہ سو پچاس روپے کی ہو گئی دکانداروں کا کہنا ہے کہ سیمنٹ کی بوری پر پینتیس روپے ٹیکس کا اضافہ کیا گیا ہے سیمنٹ کی قیمت بڑھنے سے مارکیر میں کام صرف پچیس فیصد رہ گیا ہے مہنگائی کے باعث بٹھا خشت انڈسٹریز زوال کا شکار کیٹوں کی طلب پچاس فیصد تک کمی ہو گئی مالکان اضطراب کا شکار کہتے ہیں دو ہفتے پہلے روزانہ بیس سے پچیس ہزار اینٹ فروخت ہو رہی تھی اب فروخت کم ہو کر آٹھ سے دس ہزار اینٹ پر آ گئی ہے مکان تعمیر کرنے والے مالکان نئے آرڈرز دینے کے لیے تیار نہیں تعمیراتی سامان مہنگا ہونے سے کنسٹرکشن انڈسٹریز بند ہو رہی ہے محرم کے بعد سے سیل بلکل باندھ ہے اور جو مکان پہلے باندھ رہے تھے انہیں ہم فون کرتے ہیں یا رابطہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یا ربی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے آپ ہیں سیمٹ کا ریڈ چار پان سو ایک دم بڑھ گیا ہے سریعے کے ریڈ بڑھ گئے ہیں مزدوری میں لوگ نہیں آ رہے گرمی کی وجہ سے مظفرگر میں بھی تعمیراتی میٹیریل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں پچیس ستیس فیصد تک اضافہ ہوا ہے اشاریوں کا کہنا تھا کہ گزشتہ سال سیمٹ کی بوری نو سو روپے کی تھی اس سال سیمٹ کی بوری چودہ سو پچاس روپے کی مل رہی ہے سریعہ ٹائلز اور دیگر اشیاء کی قیمتیں بھی قوت خرید سے باہر ہیں تعمیراتی میٹیریل اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ ہر قریب آدمی کی فونس سے دور ہو گیا ہے سیمٹ بوری آج کل بہت مہنگی ہے چودہ سو پچاس روپے کی اسی طرح ایٹیں ہیں سریعہ بجری ہے ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے گریب آدمی سوچ ہی سکتا ہے خواہ بھی رہ گیا اس کے لیے سے تعمیرات کروانا گھر بنوانا میاں والی میں تعمیراتی سامان کی قیمتوں میں ہش روپا اضافہ سیمنٹ کی فی بوری دو سو پچاس روپے مہنگی ہو گئے چیریوں کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں سیمنٹ کی بوری چودہ سو پچاس روپے میں فروخت ہو رہی ہے ریت ایٹ اور ٹائل کی قیمت بھی اسمان سے باتے کر رہی ہیں دکانداروں کا کہنا تھا کہ مہنگائی کے باعث کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں ترنڈا محمد پناہ میں یوٹریٹی سٹور عوام کو ریلیف راہم کرنے میں ناکام سٹور پر گھی آٹا اور چینی نایاب شہری پریشان سبسیڈی پر ملنے والی اشیاں کی سپلائے فوری بحال کی جائے شہریوں کا مطالبہ ترنڈا محمد پناہ میں یوٹریٹی سٹور عوام کو ریلیف کی بجائے تکلیف دینے لگا شہری سستی اشیاں کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹریٹی سٹور پر دو ماہ سے چینی آٹا اور سستا گھی دستیاب نہیں عام مارکٹ سے اشاق اور نوش مہنگے داموں قدیدنے پر مجبور ہیں ہم جب بھی یہاں خریداری کرنے کے لیے آتے تو گھی اور جو چینی ہے تو وہ چارٹو کی آمیں نہیں مل رہے تھے تو ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ وہاں پہ گھی اور چینی شہری کہتے ہیں یہ اور چینی زیادہ استمان ہونے والی اشیاں ہیں انکہ سپلائی یوٹریٹی سٹور پر زیادہ دی جائیں تاکہ عام آدمی اپنے بچوں کا پیٹ پالس کے دوسری جانب انجاج یوٹریٹی سٹور کا کہنا ہے کہ سستا گھی کبھی کبار شاٹ ہوتا ہے جبکہ چینی کی سپلائی دو ماہ سے بند ہے شہری نے حکام بالا سے نوٹس لے کر یوٹریٹی سٹور پر گھی آٹا اور چینی کی فرامی کو بندی بنانے کا مطالبہ کر دیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ علام علی روحی ترنڈا محمد پناہ